ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف کفور کی بریفنگ اس وقت جاری ہے اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو تب اس وقت کی رپورٹنگ ڈیفرنٹ ہے آج کی رپورٹنگ ریسپونسیبل ہے آج کی رپورٹنگ جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ہے اور امن کی طرف جانے کی بات ہے پاکستان ریاست کے طور پر اور پاکستان کی افواج ایک کیپیبل فورس کے طور پر سب اہلیت رکھنے کے باوجود آور میسیج is for peace. Thank you very much. ایسی انگیج کیا جائے گا اور ساتھ کچھ لی بتائیں آج نیشن کمانڈ آثارٹی مل رہی ہے تو آج نیشن کمانڈ آثارٹی میں یقینی طور پر ہمارے جو نیوکلیر اور مزائل اساسا جات ہیں اس کے حوالے سے ان کی جو پروفیشنل پرپیئرنس ہے اس کا جائدہ لیا جائے گا آپ سمجھتے ہیں ہمارے نیوکلیر ایسٹس اور مزائل اساسا جات بھی اگر جن مسیلت کی گئی تو اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مادر وطن کے دفاع کے لیے Thank you Thank you very much. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آج کا جو ایکشن تھا وہ self defense میں تھا اور اس میں ایک inbuilt message یہ تھا کہ جس طریقے سے ہم نے target کی selection کی اس کو engage کیا انشور کیا کہ اس کے اوپر ہم کسی قسم کا damage collateral damage نہ کر سکیں تو اس سے بھی ہم نے یہ message دیا ہے کہ ہماری capability capacity ہونے کے باوجود we look towards peace and the route to peace goes through dialogue جو دوسرا part ہے آپ کے question کا I have always said that we must not talk about this this is insane to talk about this it is a capability and a weapon of political choice نہ ہی ہمارا یہ level ہے اور نہ ہی یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر کوئی بات کی جا سکے Thank you very much Sir Sir Kل آپ نے press conference میں دو باتیں کی تھی کہ جو جواب تو دینا ہے لیکن ہم وہاں دیں گے کہ جس کے بعد ہمارا جواب بھی ہو جائے اور بھارت کے اوپر جنگ شروع کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر رہے اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ واقعی ایک انتہائی زبردست طریقے سے جواب دے دیا گیا ہے اب ایک تو سوال Sir یہ ہے کہ جو JF 17 کا اس میں اگر کوئی کردار ہے تو اسے والے سے بتائیے گا اور دوسرا دونوں طرف کی جو air space ہیں وہ بند ہونے کی اطلاعات ہیں تو اب آگے جو اس وقت کی کشیدگی کی صورتحال ہے اور جو بات آگے بڑھ رہی ہے اس سے تھوڑا گر بتانا پسند کریں جی air space اس وقت جو بند ہے وہ تو due to the environment ہے میں نے کہا کہ پاکستان نے جو response بھی دیا ہے actually پر سے it is not a retaliation it is demonstration of our capability capacity and will staying within the domain of responsibility as a state which has the potential we do not want to escalate the situation it is up to india now whether they go for the way which we have suggested and which is the requirement of this region which is peace لیکن یہ تو ایک نہ پوچنے والی بات ہے کہ اگر ہمارے پہ aggression imposed کیا جاتا ہے تو پھر ہم response کریں گے but that will be under compulsion last question پاکستان 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 If that was the case, we could have easily engaged the target on which our Air Force locked first. That would have resulted into human casualties and the collateral damage as well. So having done that, we engaged a nearby open space where there was no human life or no military post. It was just an open area where we have recorded, we will show you. We just wanted to demonstrate that we could have easily taken the target, the original target. What was the original target? The original target was their administrative setup, their military post, but we did not do that. And what was the second part? Okay, thank you very much ladies and gentlemen. Thank you. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف کفور کی میڈیا بریفنگ اس وقت جاری ہے جس کے دوران پاکستان زندہ باد کے نارے بازی بھی کی گئی ہے. وہاں پر صحافے کی بڑی تعداد موجود تھی جن کی جانب سے نارے لگائے گئے ہیں کہ پاکستان زندہ باد اور میجر جنرل آصف کفور کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشید کی جاری ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہوتی آپ کو بتائیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف کفور اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں جس میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو چاہیے کہ ہماری پیشکش کو قبول کرے